جمہ کشمیر کی سرکار نے تمام تیاریاں پوری کر لی ہیں اور اب پروپرٹی ٹیکس بھی جمہ کشمیر میں لاغو ہوگا اس پروپرٹی ٹیکس کو لے کر جمہ مونسپل کارپریشن کے میر رجندر شرمہ نے اس بات کا آشواسن دلایا تھا لوگوں کو کہ پروپرٹی ٹیکس ابھی نہیں لگے گا پروپرٹی ٹیکس لگنے کے بارے میں جمہ مونسپل کارپریشن ویچار کرے گی لیکن فلحال جمہ مونسپل کارپریشن کا جتنا بھی شیطر ہے اس شیطر میں پروپرٹی ٹیکس لگنے کے بارے میں ابھی تک کارپریشن نے کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے اس کے بعد اسی پروپرٹی ٹیکس کو لے کر جمہ مونسپل کارپریشن کے کمیشنر نے بھی بازابتہ ایک پریسوارتہ بھی کی تھی اور الگ الگ پریس کے لوگوں سے بات بھی کی تھی اور اس میں اس بات کا یقین دلایا تھا کہ جو الگ الگ جگہوں پر گھروں کو ناپا جا رہا ہے پیمائش کی جا رہی ہے اس پیمائش کا کوئی بھی لینا دینا پروپرٹی ٹیکس کے ساتھ نہیں لیکن اب جو سماچار آ رہا ہے اس سماچار کے مطابق ہف سنگین ارمن ڈیلیپنٹ ڈیپارٹمنٹ نے پروپرٹی ٹیکس لگانے کو لے کر تیاریاں ساری کی ساری مکمل کر لی ہیں پہلے پروپرٹی ٹیکس جو ہے کمرشل جتنی بھی انٹرپرائزز ہیں ان کے اوپر لگایا جائے گا اس کا مطلب دکانوں کے اوپر لگے گا اس کا مطلب ہوتلوں کے اوپر لگے گا اور باقی جتنے بھی کمرشل اسٹیبلشمنٹ جتنی بھی ہیں ان کے اوپر پہلے پروپرٹی ٹیکس لگایا جائے گا اور اس کے بعد اس پروپرٹی ٹیکس کو پرائیویٹ گھروں کے اوپر بھی لگایا جائے گا ایسا کہا جا رہا ہے اس پراپرٹی ٹیکس کو لے کر جس سمیں پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد دوہزار بیس میں منسپل کارپریشن منسپل کمیٹی اور منسپل کاؤنسلوں کے قانون میں سنشودن ہوا اس سنشودن کے سمیں ہی یہ صاف ہو گیا تھا کہ آنے والے کل میں جمہو کشمیر میں پراپرٹی ٹیکس لگے گا سمیدھانک ذمہ داری ہے جمہو کشمیر سرکار کی پراپرٹی ٹیکس لگانا جو قانون جمہو کشمیر میں منسپل کارپریشن کو اور منسپل کمیٹیوں کو لے کر آیا ہے اس قانون میں صاف طور پر پرافدھان ہے پراپرٹی ٹیکس کا پندرہ پردشت کے حساب سے پراپرٹی ٹیکس لگے گا وہ قانونی پرافدھان ہے اس پرافدھان کو لاغو کرنا جمہو کشمیر کی سرکار کی مجبوری ہے حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخبار میں جو خبر آئی اس میں جمہو کشمیر کی سرکار نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہم پراپرٹی ٹیکس اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ بہت ساری گرانٹس ہیں جو گرانٹس ہمیں نہیں ملتی جو پیسہ ہمیں نہیں ملتا وہ پیسہ ہمیں اسی لیے نہیں ملتا کیونکہ ہم نے یہاں پر پراپرٹی ٹیکس لگایا نہیں جبکہ سچائی یہ ہے کہ کوئی گرانٹ ملے یا کوئی گرانٹ نہ ملے اس کا جو کانونی پرافدھان ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کانونی پرافدھانوں میں صاف طور پر یہ ہے کہ منسپل کارپریشن کا کانون ہو یا منسپل کاؤنسل کا یا منسپل کمیٹیوں کو لے کر کانون ہو اس کانون میں پراپرٹی ٹیکس کا پرافدھان ہے اور اس پرافدھان کو لاغو کرنا جب مکشمیر کی سرکار کی سمیدھانک مجبوری ہے جب تک پرابٹی ٹیکس کے قانون کے اندر یا منصفل کمیٹی اور منصفل کاؤنسلوں کے قانونوں کے اندر سنشودن نہیں ہوتا تب تک پرابٹی ٹیکس ہر اس جگہ پر لگے گا جس جگہ پر منصفل کارپریشن کا قانون اور منصفل کمیٹی کا قانون وہی ہے جو باقی پورے دیش میں لاغو ہے باقی پورے دیش میں پروپرٹی ٹیکس جو ہے لیا جاتا ہے اب جمع کشمیر میں بھی پروپرٹی ٹیکس جمع کشمیر کی سرکار جو ہے وہ لینا شروع کرے گی یعنی اس کا مطلب یہ کہ جس سمیں سٹیٹ لائن پر میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ پروپرٹی ٹیکس لاغو ہوگا کوئی پروپرٹی ٹیکس لاغو نہ ہو اگر ایسی بات کہہ بھی رہا ہے تو وہ سمدھانک طور پر سمبھو نہیں ہے میں بالکل صحیح کہہ رہا تھا کیونکہ قانون جو ہے وہ صاف طور پر یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے کارپریشن بنائی جب آپ نے کانسل بنائی جب آپ نے کمیٹی بنائی اس کانسل کمیٹی اور کارپریشن کو چلانے کے لیے اور اس کے بعد لوگوں کو سویدھائیں دینے کے لیے آپ کو پروپرٹی ٹیکس لگانا ہوگا یہ قانونی پرادھان ہے اب جب مکشمیر کی سرکار نے بھی کمر کسلی ہے فیلحال کمرشل اسٹیبلشمنٹ سے یعنی دکانوں سے ہوتلوں سے جتنے بھی کمرشل اسٹیبلشمنٹ ہیں ان سے یہ سلسلہ شروع کیا جائے گا پروپرٹی ٹیکس لاغو کرنے کا اور اس کے بعد پھر گھروں کے اوپر بھی پروپرٹی ٹیکس لگے گا اور ایک ہی سچائی بھی ہے جس کو منسپل کارپریشنوں کو بھی ماننا ہوگا کہ جو پیمائش گھروں کی کی گئی ہے جو میجرمنٹس لی گئی ہیں ان میجرمنٹس کو لینے کا ایک مقصد تو ضرور یہ ہو سکتا کہ کوئی سروے چل رہا تھا لیکن دوسرا بڑا مقصد اس کا یہی ہے کہ آپ کا جو گھر ہے آپ کے گھر کی میجرمنٹ کے حساب سے آپ کے اوپر پروپرٹی ٹیکس لگے گا یہ قانون ہے اس کا مطلب یہ جو پیمائش آپ کے گھروں کی کی گئی اس کا مقصد تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اسی پیمائش کے ذریعے یہ تیہ ہوگا کہ آپ کتنا پروپرٹی ٹیکس اپنے مکان کا دیں گے آپ اپنی دکان کا پروپرٹی ٹیکس کتنا دیں گے آپ اپنی چھوٹی سی اگر چھوٹی سی کوئی اسٹیبلشمنٹ آپ نے بنائی ہے اس کا پروپرٹی ٹیکس کتنا دیں گے آپ کے ہوتل کا پروپرٹی ٹیکس کتنا ہوگا یہ ساری چیزیں اسی پیمائش کی بنا پر تیہ ہوگیں جمہ کشمیر کی سرکار نے ہاؤسنگ انرمیلڈیویلیٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ نے یہ قدم اٹھایا ہے لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ کب تک جمہ کشمیر کی سرکار اس کو لاغو کرے گی جمہ اور کشمیر دونوں سنبھاگوں میں پروپرٹی ٹیکس کو لے کر لوگوں میں غصہ اور ناراضگی ضرور تھی لیکن پانچ اگر دوہزار انیس کے بعد جو کورپریشن کا اور جو کانسلوں کو لے کر کانون آیا ہے اس میں پندرہ پرتشت پروپرٹی ٹیکس جو ہے وہ منڈیٹری ہے اس سب کو دینا پڑے گا